بسم اللہ الرحمن الرحیم اثر رکھنے والا وظیفہ آج ہم آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے کسی قسم کے تعلقات کو توڑنے والا قرآنی وظیفہ ہے انشاءاللہ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد ہر قسم کے ناجائز تعلقات کی جدائی ہو جائے گی تو آج کا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو حضرات اس چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ روزانہ اسلامی ویڈیوز وظائف عملیات تعویزات اور خوابوں کی تعبیرات کے ہوراسی ویڈیوز اس چینل کے ذریعے سے یوٹیوب پر ڈالی جاتی ہیں اور بیل آئیکن کو ضرور تباہ لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے تو دوستو آئیے چلتے ہیں آج کی ہم اپنے وظیفہ کی طرف وظیفہ کے شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب کو آج ایک بات میں یہاں ارز کرتا چلوں کہ کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عمل ہو اس کو یقین کامل کے ساتھ کیا جائے انشاءاللہ تعالی وہ ہنڈر پرسنٹ افیکٹیو ہوتا ہے کوئی بھی وظیفہ ہے آپ کے دل میں اللہ رب العالمین پر یقین ہونا اس کے بعد دل میں اس بات کا یقین ہونا کہ جو ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کا ہنڈر پرسنٹ ہمیں اثر جو ہے ریزلٹ جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا تو انشاءاللہ تعالی یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو آپ کو اس کا اثر بہت جلدی ظاہر ہونا جو ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی تو یہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے جدائی کے حوالے سے قرآنی وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی یہ قید نہیں ہے کہ اس کی ماں کا نام کیا ہو اس کی ماں کا نام ہونا ضروری ہے بلکل بھی کوئی ضروری نہیں ہے دن میں کسی ٹائم بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ افیکٹیو ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پندرہ بار سورہ القارعہ پڑھ لینی ہے سورہ القارعہ پندرہ مرتبہ آپ نے پڑھ لینی ہے القارعہ سورت یہ سورہ مبارکہ آپ کو تیسویں پارے کے اندر مل جائے گی وہاں سے آپ نے یہ دیکھے پڑھ لینی ہے اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو پھر تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے پندرہ مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے جن دو لوگوں میں جدائی ڈلوانی ہے ان دو لوگوں کا تصور ذہن میں رکھنا ہے ذہن میں رکھ کے اگر تصاویر آپ کے پاس موجود ہیں پھر بھی بہت اچھی بات ہے تصاویر پر آپ نے چھین پھونک مارنی ہے چھین پھونکیں یعنی دم کر دینا ہے چھین بار آپ نے چھین پھونکیں تصویر پر مار دینی ہے اگر تصویر نہیں ہے تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر کسی بھی جانب مطلب کہ مو کر کے چھین پھونکیں مار دینی ہے یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہر طرف مو کر کے چھین پھونکیں مار سکتے ہیں کھڑے ہوکے اپنے چاروں جانب ان کا تصور ان کا نام لے کے دونوں کا ماں کے نام کا نہیں بھی پتہ تو کوئی ایشو نہیں ہے چاروں سائٹ پر آپ نے مو کر کے جو ہے وہ پھونک مار دینا ہے اور ذہن میں یہ تصور رکھنا ہے کہ ان دو لوگوں میں ہم جو ہے وہ ناجائز تعلقات کی بنا پر جدائی کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی دو لوگوں میں ناجائز تعلقات کی جدائی ہو جائے گی آپ ایک دن یہ وظیفہ کریں اگر آپ کو اس کا ریزلٹ نہیں ملتا آپ دوسرے دن کریں پھر تیسرے دن کریں تیسرے دن بھی نہیں ملتا چوتھے دن کریں پھر پانچویں دن بھی کریں یہ پانچ دن کا وظیفہ ہے آپ پانچ دن یہ کریں انشاءاللہ تعالی اس کا ریزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا امید کی جاتی ہے آپ کو ویڈیو کی مکمل طور پر سمجھ آگی ہوگی مسئلہ پریشانی ہو تو ویڈیو پر پہلے ٹائم تیہ کر لیں اس کے بعد آپ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کو مکمل طور پر اس کی جو ہے وہ گائیڈ دی جائے امید کی جاتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کیجئے شیئر کیجئے مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو وزٹ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ